میں آسیہ بی بی بنت سلامت مسیح میں امان رکھتی ہوں خدا ونجیس مسیح پر اور آج میں دنیا کو ایک بات واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا جس کی کہ میں نے دس سال سزا کٹی میں ایک سزا موت کی قیدیا تھی مجھ پہ بلیس فہمی کا الزام تھا سو میں نے خدا ونجیس مسیح سے رہائی پائی اور میں نے کبھی بھی اپنے امان کو کمزور نہیں ہونے دیا میرا امان اتنا مضبوط ہے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی جتنے بھی مظاہب ہیں پلیس وہ کبھی بھی اپنے امان سے دور نہ ہوں اور تمام دنیا کو میرا یہی پیغام ہے کہ اپنے امان میں قائم رہیں چاہے تلوار بھی چلتی ہو تو کبھی بھی اپنے امان سے جدا نہ ہوں سر جکھانا پڑے تو وہ بھی جکا دیں اور میں یہ بات واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا لیکن میری تمام دنیا سے ریکویسٹ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی غلط فیصلہ نہ کریں پہلے کسی کو سنیں پھر اس فیصلے پہ پہنچیں تو جو لوگ سزائے موت کے بلیس فہمی میں ہیں لوگ پلیس ان کے لئے اچھا سوچیں اور اچھی سوچ رکھیں اور ان کو سنیں جا کر اور میں ایک پاکستانی ہوں اور میرا ملک پاکستانی ہے